اچھا اس طرف سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کافی سارے یہاں پر جانور آ گئے ہیں اور یہ ٹرک رات کو اترا ہے مانی بھائی نے اس کی ان لوڈنگ کی لائف کوریج کری تھی یہ بچڑا جو ہے وہ آپ کا اللہ بھلا کرے سب سے بڑی سلامی میں جو ہے وہ آیا ہے اچھا کافی جو ہے وہ لوگ سوال کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی سلامی کیسے ہو سکتی ہے تو اس پر دیکھیں تو یا تو نیچرلی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نسل وصل کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا چیز ہے وہ ٹیومر بھی ہو سکتا ہے جیسے انسانوں میں ٹیومر ہوتا ہے ایسے جانوروں میں بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ قربانی کے حساب سے بات کریں تو یہ کوئی عیب یا نقص والی بات نہیں ہے کوئی نقص عیب والی بات نہیں ہے قربانی کے حساب سے جانور پرفیکٹ ہے اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے جس کو پسند آئے جس کو اچھا لگے تو وہ اپنے گھر پر قربانی کر سکتا ہے آپ لوگ اپنی رائے مجھے کمنٹ میں دے سکتے ہیں کہ یہ جو بچڑا ہے وہ یہ جو چیز اگر آپ نے دیکھی ہے کسی اور جانور میں تو یہ بیسیکلی ہے کیا چیز ٹھیک ہے بھئی لیکن ان کے باقی کے بچڑے جو ہیں ماشاءاللہ نکرے کھڑے ہیں یہ بھی ایک نکرہ کھڑا ہوا ہے یہ بھی ایک نکرہ بیٹھا ہوا ہے باقی بھی سارے زیادہ تر مجھے گلابی گلابی نکرے نکرے دکھ رہے ہیں خوبصورت جانور ہیں ٹھیک ہے کل رات کوئی اترے ہیں تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر رہے ہیں یہ ایک نظر آپ دن کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میں ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ میں کیٹل مارکٹ کراچی کے فیس بک پیج کے اوپر لائف کی اب اپنی ترتیب بنانا سٹارٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو فیس بک پر لائف ہو بھی ایزیلی جاتا ہے اس پر میں نے یہ دیکھا کہ اتنا زیادہ ریکنیکٹنگ پر نہیں جاتا جتنا یوٹیوب پر جاتا ہے حالانکہ فیس بک پیج سے ہمیں کسی قسم کی کوئی ارننگ نہیں ہے لیکن آرڈینس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لائف سیشنز کی اور یوٹیوب پر گلچ بہت آتا ہے مسئلہ مسائل بہت ہوتے ہیں اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیس بک پر ہی صحیح ہے تو آپ لوگ کی امید ہے وہاں پر بھی سپورٹ ملے گی جیسے یوٹیوب پر ملتی ہے باقی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک جو چھوٹا درمیانہ مال ہے وہ بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے زیادہ تار جتنے بھی جانور ہیں وہ بھاری بھاری یا اچھے نسلی جانور دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کافی خوبصورت بچڑا ہے بھاری بچڑا ہے یہ نکری بچڑی یہ کچھ درمیانی بچڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ بچڑی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو اچھا مال یہ سینہ بھی اچھا بنا ہوئے بچڑی کا اچھی نسلی بچڑی ہے ماشاءاللہ چھوٹے چہرے میں گلابی ناک میں چشمہ پرنٹ کے اندر اچھی بچڑی ہے بیک بھی بچڑی نے اچھی بنائی ہوئی ہے اپنی ماشاءاللہ تو یہ محنت کیا وہ مال لگ رہا ہے جس کی پورا سال پلائی ہوتی ہے مزدور ہے تو مزدور اس کے بتائیے کہ کیا پیسے آپ مانگ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے چلو بھئی بچڑی اچھی کھڑی ہے ماشاءاللہ لیکن پیسے نہیں بتا رہے ہیں بی فلالی ہے خوبصورت بچڑی ہے ماشاءاللہ چلو یار آگے چلتے ہیں اور آپ کو مال دکھاتے ہیں یہ بچڑا دیکھیں اور یہ بھی کافی اچھا بھرپور نافع جالر کے اندر بچڑا ہے لیکن اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ دو رنگ والا بچڑا ہے لال اور کالا مکس تو پرنڈ کے حساب سے تھوڑا سا اس کی ویلیو جو ہے پرنڈ کی ویلیو جو ہوتی ہے سلامی میں اس کے تھوڑا سا آپ کو گڑھا دیکھنے کو مل رہا ہے سلامی لٹکی بھی نہیں ہے سٹف سلامی ہے جھکی بھی گری بھی نہیں ہے لیکن ہلکا سا گڑھا ہے آنڈو بچڑا ہے کھسی ہوگا تو یہ اور بہتر ہو جائے گا لیکن اچھا بچڑا نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں ایک اور چھوٹا سا بچڑا گلابی ناک میں یہ میل میں ولایتی میں یعنی ابھی منڈی لگے ہوئے تیسرا دن ہے ہارڈلی تیسرا چوتھا دن ہے اور آپ دیکھیں آپ کو مختلف کٹیگری کا جو ہے وہ مال یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے بھئی ریٹس کی اپ ڈیٹ کوشش کر رہا ہوں میں لینے کی جیسے ایک اور بیپاری کی بھی میں نے ریٹس وغیرہ لی ہیں لیکن زیادہ تر بیپاری ابھی ریٹس بتانے کے موڈ میں نہیں ہیں پوزیشن میں نہیں ہیں مال بھی ابھی ابھی وہ ٹوٹا ہے تو ایک نظر یہاں پر بھی آپ کو میں ذرا تھوڑا سا یہ دکھا دوں کہ کتنا مال یہاں پر آیا اور انتظامات جاری ہیں ہم نے خوبصورت بچڑا کھڑا تھا دیکھتے ہیں چل کے خوبصورت بچڑا بھی مبین جو بتا رہا ہے جٹ کالا بچڑا چولستانی کے اندر یہ کھڑا ہے ایک ہم نے کالا بچڑا شروع میں میں نے ویڈیو میں کور کیا تھا ایک وہ تھا اور ایک یہ ہے تو یہ جو ہے وہ نسل میں اس سے زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ پیور چولستانی کے اندر آ رہا ہے وہ ہلکا سا میل میں تھا یہ چولستانی میں پکا چولستانی آ رہا ہے بچڑا ماشراللہ خوبصورت بچڑا ہے اور تامڑا رنگ نہیں ہے اس کے اندر ایک اس میں استاد اپنا ہے یہ مال کیا مانگ رہے ہیں اس کے چیز تو ہے ماشراللہ داتوں میں کیا ہے داتوں میں دو ہے تو کسے بسم اللہ ہوگی اس کی دس کا دے دیں دس تک کا دے دیں گے نیچے بات نہیں ہوگی دس سے کیا وزن میں کتنا ہوگا اندازن وزن اس کا چودہ من چودہ من ماشراللہ اپنا یہ پالاو ہے یا پھر یہ خرید کے لائیں پالا گھر کا پالاو ہے گھر کا شریف بچہ ہے دو داتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دس تک کا ان کا ذہن ہے چودہ لاکھ اس کی ہے ڈیوانڈ کر رہے ہیں اور کہاں سے لائیں آپ اپنا مال شیخ اپورا سے شیخ اپورا سے لے کر آئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اپنا یہ ٹائگر والا بھی اپنا ہے جی جی ٹائگر بھی اپنا ہے وہ اس کے کیا مانگ رہے ہیں وہ بھی دو دانت دو دانت ہے اس کا ساڑھے آٹھ اس کے ساڑھے آٹھ لاکھ مانگ رہے ہیں اس کے کیا مانگ رہے ہیں یہ دوسی کے سائی وال کے یہ ساہے وال مکس کے اندر آرہا ہے ابلک کلر کے اندر آرہا ہے یہ بھی داتوں میں دو ہے اس کے کیا پیسے ہیں اس کے کیا پیسے ہیں اس کا بھی ساڑھے آرہ اس کے کیا زین بنائے ہیں یہ تو درمیانہ سا بچڑا لگ رہا ہے اس کے کچھ مناسب مناسب ہونے چاہیے نا پیسے یہ سات کا دے دیں گے اس کے زیار پانچ سے نیچے کی کئی بات ہونی چاہیے میرے حساب سے تو ساڑھے تین چار تک میں بہتر ہے بنتا ہے سودا تو اگر آپ بتائیں مجھے ساڑھے تین چار تک میں اچھا لگ رہا ہے بسم اللہ اتنی ہے تو نہیں بنے گا یہ جو کھڑا ہے اپنا ابلک لال ابلک میں لال ابلک دو دانت ہے دو دانت میں ہے یہ اور اس کے کیا پیسے ہیں اس کا ساڑھے چودہ اس کے بھی ساڑھے چودہ ہیں اچھا تھوڑا سا وہ میل میں آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بچڑا جو ہے بس مجھے آپ کا ایسا لگا کہ میں نے رب دیا ماشاءاللہ بہت وی آئی پی بچڑا ہے اور دو دانت ہے نا بھی ہے یہ انشاءاللہ سال بار اور آرام سے پالا جا سکتا ہے اور دیکھو جو چیز تعریف کی حق رکھتی ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں چاہے موہ پہ گر ہیں پیٹ بیچے گر ہیں جب میں اس بچڑے کا ریویو کر رہا تھا تو یہ بیوپاری یہاں کھڑا ہوا نہیں تھا یہ مجھے دیکھ کے بعد میں آیا ہے یہ چیز ہے قابل تعریف تو اس کا دل سے ہم تعریف کریں گے باقی سودا تو وہ نصیب کی بات ہے بھائی نے جہاں دینا ہے وہاں پہ ہی اتھنے بھائی دیں گے تو یہ سارا مال ہے اپنا اور کدھر ہے مال بچڑیاں بندی ہیں یہ سامنے اچھا بچڑیاں بھی بندی ہیں گینی بھی ہے یہ گینی ہے گینی ہے تو مال آپ کا کب اتھر ہے صبح اتھر ہے صحیح ہے صحیح ہے پھر میں کھڑا نہیں کروا ہوں گا ابھی تھکا ہوا ہوگا ابھی بیٹھا رہن دو ان کو اللہ بجا میں اپنے ویڈیو کے چکر میں کھڑا نہیں کریں گے اس بچڑی کا بتا دیں جو بیٹھی بھی ہے نا جاتوں میں کیا ہے چار ہے اور کیا پیسے ہیں اس کے ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ تو کم سے کم چھوٹا جو گینی بیٹھی ہے وہ کتنے کی ہوگی یعنی تین تین لاکھ کی ہوگی گینی اس میں کیا ہوگی کمی بیشی گینی میں یہ بنے کی دیڑ کی دیڑ کی بچڑا ہے شکل بچڑیوں والی لگ رہی ہے جب بچڑا ہے گینہ بچولہ ہے یہ گینہ بچولہ صحیح ہے بچولے سے تھوڑا چھوٹا ہے گینے سے تھوڑا بڑا ہے تو یہ سائز ماشاءاللہ تو یہ آپ تین لاکھ کا کہہ رہے ہیں کیا سوچا آخری جائن آپ ہی بتایا آپ کو اچھا آخری بتایا نام کیا بھائی اپنا محسن بھائی محسن بھائی کا یہ مال ہے گیٹ سے انٹر ہوتے ہی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے یہ بچڑا جو لگ رہا ہے محسن بھائی کا منڈی میں بھی دو سوڑے ہوگا ہے مجھے لگ رہا ہے تیسرا سوڑا جائنہ محسن بھائی کا یہ ہوگا انشاءاللہ یہ بچڑا بڑی جلدی نکلے گا یہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں دیکھ لینا ماشاءاللہ بہت خوبصورت یار اب مجھے یقین ہے کہ کمنٹس میں لوگ بولیں گے کہ جو اے نا مجمل بھائی آپ نے بیپانیوں کا دماغ خراب کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا بھائی ابھی اس نے دس لاکھ بولے نا اس کو آپ میں سے کوئی آکے یہاں پہ چھے لاکھ بھی لگاتا ہے نا تو وہ اپنے جو اے نا وہ زین بنانا شروع کر دے گا دینے کے حوالے سے وہ جو ویڈیو میں یہ لوگ ریڈ بتاتے ہیں یا ہم ویڈیو میں کوئی بھی ان سے بات کرتے ہیں اس کی اصل ایکچول سیل کے اوپر کوئی افیکٹ اس کا نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہی چیز اگر میں بھی آف کیمرہ اس سے ریڈ پوچھوں گا تو وہ مجھے وہ ریڈ وہ نہیں بتائے گا دس لاکھ روپے وہ مجھے اور کم کے ریڈ بتائے گا اور یہ چیزیں میں آپ کو پورا سال ملیر منڈی کے اندر یہ تجربے پچھلے سال بھی اس سال بھی کر کے میں دکھا چکا ہوں کہ بھائی بیوپاری آن کیمرہ ریڈ الگ بتاتے ہیں بات الگ کرتے ہیں لیکن جب آپ سیریس بائیر بن کے خریدنے جاتے ہیں تو آپ سے وہ بات نہیں کی جاتی تو اس چیز کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا جو چیز بھائی اچھی لگتی ہے اس کا ہم بولتے ہیں جو چیز کے ناجائز پیسے لگتے ہیں اس کا بھی مو پر ہی بولتے ہیں بیوپاری یہ کس ذہن سے تو اتنے پیسے مانگ رہا ہے یہ سارے حسین ہے ایک یہ بچڑا بھی مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے اچھے نافع جھالر کے اندر بھی ہے اور کیا کہتے ہیں کالے ابلک پرینڈ کے اندر بھی ہے یہ بچڑا بھی کافی ایک خوبصورت لگ رہا ہے یہ وہ کٹیگری ہے جو کہ اگر آپ کو اس سال قربان کرنا ہے تو اس سال بھی اچھی ہے اور اگلے سال کے لیے بھی بہت اچھا بچڑا ہے یہ بچڑے کا بھی بس ڈراؤ بیک یا ایک مائنس پوائنٹ کی بات کریں تو وہی مسئلہ ہے کہ گردن تھوڑی سی کام ہے حالانکہ بچڑا بھی تک آنڈو ہے لیکن اس حساب سے اس کی پلائی نہیں کی گئی گردن اس حساب کی نہیں بنی ہے لیکن یہ بچڑا بھی کافی اچھا ہے موبین اس کے ذرا معلوم کرو اگر وہ بتاتے ہیں ریٹ بیواری سے جا کے تو اس کی آپ کو میں اپ ڈیٹ دیتا ہوں یہ ٹینٹ لگا رہے ہیں انتظامیاں والے یہاں پر اور وہاں پر بھی کوئی چیز بن رہی ہے کوئی دکان وکان چھوٹی سی میرے خال سے بن رہی ہے یا ہوتل شاید بن رہا ہوگا یہ جنریٹر آگیا ہے لائٹس وغیرہ کیلئے یہ چیز ہے اور ایک بات اور اس موقع پر میں کرنا چاہوں گا کہ یار اگر ایک آتھ دن منڈی کی ویڈیو میں سو جاتی ہے تو اتنی ناراضگی نہیں کرنی چاہیے ہمارے ساتھ بھی طبیعت ہے ساری چیزیں ہیں مستقل کوریج کر کر کے کر 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 کے ایک ایک دن میں دو دو تین تین گھنٹے سے زیادہ سونے کو نہیں مل رہا گھر جا کے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے فارم کی کوریج ہے منڈی کی کوریج ہے دس ہزار چیزیں ہیں یہ بچڑا دیکھیں ماشاءاللہ اچھا میل میں بچڑا ہے اچھا بچڑا ہے ماشاءاللہ چلو بھئی مبین تو بیپاری کے ساتھ جا کے بیڑی ہے ہاں بھائی کتنے کا بنا کتنے کا بنا سولہ لاکھ کا بول ہے ہم نے پوشہ پتایا ہو بولے ہیں بھائی ابھی تھوڑا ریسٹ کھنے دا ہوں صحیح ہے اچھا بھائی بھی شیخ اپورا سے آئی یہ سارا مال شیخ اپورا کا ہے شیخ اپورا سے کافی تیز سے مال آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سولہ لاکھ روپے بھائی بچڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا خوبصورت بچڑا ہے ماشاءاللہ یہ سین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ